السلام علیکم میرا نام ہے پولا باس اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس کا آدھر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس تویوٹا گرولا کے بارے میں یہ تویوٹا گرولا ایک سال آئی ہے اور تیرہ سو سیسی انجن ہے اس کا دوہزار پندرہ کا منٹل ہے لاہور کے نمبر پر ریجسٹر ہے لاہور کے نمبر پر ریجسٹر ہے اللہ ایرہم اس گاڑیوں میں موجود ہیں اور اس ویڈیو میں ریویو کروں گا اس کا پرائس بتاؤں گا اور یہ گاڑی فارسیل ہے تو مکمل ریویو اس کے بارے میں ہوگا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تب سے پہلے یہ فرنٹ سائیڈ سے میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دوں یہ گاڑی جوٹل جنمن ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ سے آپ دیکھ لیں یہ نیچے اور یہ اوپر فرنٹ سائیڈ سے آپ نے یہ گاڑی دیکھ لی اب اس سائیڈ سے آپ یہ گاڑی دیکھ لیں علاہ ریم اس گاڑی میں موجود ہے یہ علاہ ریم کا ڈیزائن ہے جو کہ آپ نے دیکھ لی ہے تو اس کے بعد یہ سائیڈ سے آپ یہ گاڑی دیکھ لیں را بھو ایک واکرم تو آپ کو دیلتا ہوں میں یہ بیک سائیڈ سے آپ یہ گاڑی دیکھ لیں بیک سائیڈ کے بعد اس سائیڈ سے آپ یہ گاڑی دیکھ لیں اس سیٹ سے دیکھنے کے بعد اب اس کا چاہتہ آپ کو دکھا دوں اور یہ پیچھے والی سکرین آپ دیکھ لیں میں اسے ٹوٹی نہیں تو یہ اس کا چاہتہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد سامنے والی سکرین آپ کو میں دکھا دوں یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ یہاں سے یہ آپ کو دکھائی دے گیا ابدا تو اس کے بعد میں اندر چلتا ہوں اور اندر سے آپ یہ گاڑی آپ کو اس گاڑی کا ریو دیتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہ گاڑی اس ڈور کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ مینور ٹرانسمیشن میں ہے گاڑی اور یہ ٹیوٹا کرولا ایک سال آئی ہے اور یہ اس کا میٹر آپ دیکھ لیں اس کے میٹر کی کنڈیشن ہے اس کے بعد اس میں لسی ڈی آفر مارکٹ اٹھوائی گئی ہے یہ لسی ڈی آئی ہے اس کے بعد آپ اس کے ڈیش بر دیکھ لیں بیچ بلس بلیک کلر ہے مینور ٹرانسمیشن میں ہے یہ گاڑی یہاں پہ دو کپ ہولڈر موجود ہیں یہاں پہ یہ کچھ سپیس ہے یہاں پہ آپ کچھ مان رکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے سیڈ کے کنڈیشن دیکھ لیں اس دور کے کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں یہ اس کے میرے یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اجسٹ کار سکتے ہیں اوپر نیچے لیفت رائی تو اس کے بعد میں بیک سائیڈ پہ جاتا ہوں اور یہ بیک سائیڈ سے آپ کو یہ گاڑی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ موجود ہے تو اس کے بعد بیک سائیڈ پہ جاتا ہوں اور بیک سائیڈ سے آپ کو یہ گاڑی دکھا دیتا ہوں بلیک کلر میں یہ گاڑی یہ بیک سائیڈ بیک سائیڈ کا یہ آپ دو اور دیکھ سکتے ہیں اس کا اس کے بعد اس کے اندر کے condition آپ کو میں دکھال دیتا ہوں یہ اندر تھے آپ دیکھ لیں یہ گاری اور یہاں سے پہلے آپ اس کا dashboard دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ اس seat کے condition چیک کر لیں اور اس door کے condition چیک کر لیں آپ تو یہاں سے اس کے chant کی آپ condition دیکھ لیں کافی نیٹ آنٹ کلین ہے مکمل نیٹ آنٹ کلین ہے اور اس کے بعد آپ کو میں اس کا جو ہے انجن اور اس کی ڈگی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں بھی سپیس مجھوڑ ہے وہاں بھی آپ کو شمار اپنا رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کا دور اور اس کا انجن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کے انجن کی میں آپ کو کنڈیشن دکھانے لگا ہوں اس کے انجن کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں بیٹری اس گاڑی میں مجھوڑ ہے اور کافی اچھی کنڈیشن میں ہے تو یہ اس کے انجن کی اور یہ بونٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھ لیں آپ تو ابھی اس کی ڈگی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جلدی سے یہ یہاں سے اس گاڑی کی ڈگی آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ دیکھ لیں اس کی اس کے ڈگی کی کنڈیشن ہے بیٹری لو ہو گئی ہے تو لائٹ ابھی مجود نہیں میرے پاس موبائل کی تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کھلیر کر کے ایسے آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھ لیں آپ اس کی کنڈیشن یہ کنڈیشن آپ نے دیکھ لی ساری گاڑی میں آپ نے آپ کو دکھا دی ہے ابھی اس کی پرائس کی جو بات کرتے چلتے ہیں اس سے پہلے کرلوں تو یہ آپ کو فرانٹ سائیڈ سے میں آپ کو دکھا دوں میں ایک دفعہ تو یہ فرانٹ سائیڈ سے آپ یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اکیس لاکھ اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے تو اگر آپ میں سے کوئی یہ گاڑی لینا چاہتا ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکریپنین میں اونر کا نمبر مجود ہے اس پہ رابطہ کر کے آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں گاڑی کی تو اونر کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ گاڑی یہاں علی کارکلا پہ مجود ہے کھری ہے یہ وزیرانباد سے وزیرانبالا کی سائیڈ پہ جاتے ہوئے شو روم ہے یہاں پہ یہ گاڑی مجود ہے یہ بلیک کلر کی کرولا ایکس آل آئی مینویل ٹرانسمیشن میں ہے تو اس کی ڈیمانڈ آپ کو میں نے بتا دی ایکس لاکھ ہے تو اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو آپ اس شو روم پہ آ کر یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں انہوں کا نمبر بھی ویڈیو ڈیسکریپشن میں مجود ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے اس گاڑی کے لوکیشن تک پہنچ سکتے ہیں تو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو ہمیں زیادہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ